حامد میر صاحب نے کچھ عصہ پہلے ایک انٹریو دیا تھا اس انٹریو میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب نواز شریف صاحب 97 سے 99 تک پرائم نیسٹر تھے تو حامد میر صاحب نے نواز شریف صاحب کے آفشور اکاؤنٹس کی سٹوری دی یعنی یہ سٹوری نواز شریف کی کرپشن سکرنڈل خود حامد میر نے نکالا تو اس زمانے میں اور حامد میر صاحب آج نواز شریف کو کرپ مانے کو تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب نے حامد میر صاحب کو پرائم نیسٹر آفیس بلایا یہ پہنچ گئے وہاں پہ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو سٹوری آپ نے میرے بارے میں کیا اس کا سورس کیا تو میر صاحب نے کہا کہ بھی سورسوں میں نہیں بتاؤں گا اور ظاہری بات ہے سورس کیوں بتایا آپ کا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تمہیں نوکریوں سے نکلوا دوں گا آج یہ کہتے ہیں کہ پھر فوج اس ملک میں صحافت پر جمر کر رہی ہے اور فوج صحافت پر ظلم کر رہی ہے لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا دیتی ہے اب کیا لگتا آپ کو سوارا کوئی چانس ہے آپ سے کھا مشکل حامد میر صاحب آج صبح پریزیڈنٹ ہاؤس گئے اور پریزیڈنٹ کا جو چیمبر ہے جس چیمبر میں صرف پرائم نیسٹر اور پریزیڈنٹ کو انداؤ ہے سپیکر بھی اس میں نہیں جا سکتا اس چیمبر میں حامد میر صاحب کو لے جائے گیا اور کافی دیر تک وہ وہاں پہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ہیٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امیر عباس میرے ساتھ ہیں مشہور اینکر ہیں بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ان سے ہم نے جاننا ہے ایک ایسا واقعہ جس کے یہ اینی شاہد ہیں اور اس سے بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی جس طرح پاکستانی نہیں آج کل کو آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں بھی وہاں کے میڈیا میں سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے حامد میر، اسد تور کیا ہو رہا ہے یا آئی ایس آئی یہ سب کچھ بنا ہوا ہے اس کے لیے اس کے بیک گراؤن پر جانا بہت زیادہ ضروری ہے بڑے سوال اٹھایا جا رہے ہیں اور اس میں امیر عباس تو شخص ہیں جو بہت بہترین طریقے سے اس حوالے سے چیزوں کو بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ اینی شاہد ہیں اس واقعے کے جس پر ہم نے یہ ویڈیو آج بنانی ہے حمیر عباس بہت شکریہ آپ کا آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں اس کی بھی ہم آخر میں بات کریں گے یہ بتائیے کہ حامد میر صاحب کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک بڑے عرصہ ان کی افلیشن رہی جیو نیوز کے ساتھ اور جنگ گروپ کے ساتھ دو دہائیوں سے زیادہ جہاں سے یہ سارا واقعہ شروع ہوا جنرل زہر الاسلام پر الزام لگایا گیا اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے جب ایکسپینیشن ابھی دیا ہے اس واقعے کی جیو گروپ میں کہ ہم نے بڑی مسائل سہے اور یہ سب کچھ تو تب الزام لگا تھا کہ انہوں نے چلائی گولی یا انہوں نے قتل کروانے کوشش کی حامد میر صاحب کو لیکن اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے بڑی اہام اور وہاں کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کی اس ملاقات میں تھے کیا ہوا وہ سارا بتائیں کس طرح پلایا گیا کون کون تھا وہاں پر آپ کہاں بیٹھے تھے حامد میر صاحب کہاں پر بیٹھے تھے کیا ہوا وہ سارا ایکسپین کریں بہت چکیا اسامہ آپ کا اور اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں ذرا حامد میر صاحب کی ایک منافقت کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے وہ ویسے مجھے بڑی عزت دیتے ہیں میں بھی ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا رہا ہوں لیکن حامد میر صاحب نے کچھ عصہ پہلے ایک انٹریو دیا تھا کموں بیش پانچ سال پہلے کی بات ہو اس انٹریو میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب نواز شریف صاحب نائنٹی سیون سے نائنٹی نائنٹ تک پرائم نیسٹر تھے اور حامد میر صاحب ایک اخبار کی ایڈیٹر تھے یا شاید سب ایڈیٹر تھے تو حامد میر صاحب نے نواز شریف صاحب کے آف شور اکاؤنٹس کی سٹوری دی تھی یعنی یہ سٹوری نواز شریف کی کرپشن سکرنڈل خود حامد میر نے نکالا تو ان زمانے میں اور حامد میر صاحب آج نواز شریف کو کرپ مانے کو تیار نہیں ہے یہ بھی شوبی قسمت ہے یعنی جو حامد میر عمر چیما جو سٹوریز لے کر آئے پینامہ کی اور یافشور کی آج وہی مانے کو تیار نہیں ہے کہ نواز شریف آج وہی کیا پیئے کہ نواز شریف سے انتقام لیا جا رہا ہے انصاف نہیں ہو رہا نواز شریف کے ساتھ ایک تو پتہ نہیں یہ منافقت کہاں سے گھس گئی ہے ہمارے پیشے کے اندر کہ لوگ جو ہے نا وہ بلکل دو نمبری سے بھی آگے چار نمبری پر پہنچ گئے ہیں تو نواز شریف صاحب نے حامد میر صاحب کو پرائم نیسٹر آفیس بلایا یہ پہنچ گئے وہاں پر تو نواز شریف صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے انہوں نے حامد میر صاحب سے کہا کہ آپ بھی بیرے ساتھ ناشتہ کریں نواز شریف صاحب نے لسی بھی پیش کی حامد میر صاحب اب میر صاحب لسی نہیں پینا چاہتے تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے لحاظ میں لسی پی لی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو سٹوری آپ نے میرے بارے میں کیا اس کا فورس کیا ہے تو میر صاحب نے کہا کہ بھی سوچوں میں نہیں بتاؤں گا اور ظاہری بات ہے صاحبی سوچ کیوں بتایا آپنا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا آج یہ کہتے ہیں کہ صرف فوج اس ملک میں صاحبت پر جمر کر رہی ہے اور فوج صاحبت پر ظلم کر رہی ہے لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا دیتی ہے تلت حسین کو نکلوا دیا فلانے نبکانے کو یہ نواز شریف صاحب نے کہا یہ حامد میر صاحب کے اپنے کوٹ ان کوٹ ورڈز ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا حتیٰ کہ نواز شریف صاحب جو اس وقت اس اخبار کے جو چیف ایڈیٹر تھے یا جو سربراہ ہوں کے اخبار کے نواز شریف صاحب نے ان کو بھی رگڑنے کی کوشش کی اور ان کی وائف حامد میر کے پاس آئیں اور حامد میر صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب سے معذرت کر لیں یا جو وہ پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیں ورنہ یہ میرے شور کو نہیں چھوڑیں گے آج ہی چاہتے ہیں کہ صاحبت میں تو آج ظلم ہو رہا ہے یہ صاحبت میں ظلم تو ان کے چہیدے کرتے تھے پھر نجل سیڈی صاحب کا میں نے انٹرمیٹ کیا نجل سیڈی صاحب کو کے خلاص بھی نواز شریف صاحب غداری کا مقدمہ قائم کر رہے تھے مجھے خود نجل سیڈی صاحب نے بات کی تو یہ جو آج اپریشن دے رہے ہیں کہ یہ فوج سارا کچھ کر رہی ہے اور باقی سارے دودھ کے دھولے ہیں تو یہ سب ایک سے دوسرے سے بڑھ کر رہے ہیں یہ کوئی بھی ڈسٹ وائس برداشت نہیں کرتا اس ملک میں پوچھا یہ سیاستان ہو جو آج آزادیہ رائے کے چیمپئن بنے ہوئے اور حامد بیر کے ساتھ کھڑے ہو کے زندہ آواز حامد بیر کے نعرے لگا رہے ہیں یا پھر ہماری فوج کوئی برداشت نہیں کرتا اب آج ہے حامد بیر صاحب کا یہ جو واقعہ تھا یہ قتل تی بارداد کا یوں کوشش کا یہ قاتلانہ حملے کا یہ سارا قصہ کیا ہے دیکھیں تھی ایک تو حامد بیر صاحب کافی عرصہ پہلے جب یہ واقعہ ہوا اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد میرے پروگرام میں آئے میں اس وقت ڈان ڈیوز میں تھا تو میں نے حامد بیر صاحب تھوڑی سی ٹانگ جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا ایک ٹانگ پہ وزر ڈال کر میرا آفیس میں وہ سیکنڈ فلور پہ تھا تو لفٹ سے یہ آئے تو مجھے نہیں انتازہ تھا کہ یہ ٹانگ پہ تھوڑا بوچ ڈال کر آئے گے تو میں نے ان سے فورا پوچھا ہوئے نے کہا میرے صاحب یہ ٹانگ پہ کیا خیریت ہے ٹانگ کیا سوجی ہوئی ہے یا بس کا انہوں نے کہا یار ابھی بھی گولی جو ہے نا وہ میری ٹانگ میں ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے مجھے خود یہ بات کی پتہ نہیں وہ گولی نکلی نہیں نکلی اس کی کیا میڈیکل سیٹویشن ہے اس وقت وہ ہم میر صاحب بھی بتا سکتے ہیں آرمی چیف نے کچھ شاہدیوں کو بلایا بریفنگ تھی بڑے اہم پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل افیس پہ کچھ ساتھ گھنٹے کی میٹنگ اس میں ہم کوئی چھبیس ستائیس کی قریب جورنلسٹ تھے جس میں سے لاہور سے بھی تھے اسلامباد سے بھی تھے اس میں حامد میر صاحب بھی تھے تو آرمی چیف جو ہے بے کا نکتہ ہے وہ بے کے نکتے کی جگہ پہ حامد میر بیٹھے ہوئے بلکل آرہی چیف بلکل سامنے بلکل سامنے اور اس میز پہ چونکہ سوشل ڈسکرنسنگ تھی تو اس میز پہ بیر صاحب تھے اور میر صاحب کے ساتھ تھے مجیب الرحمان شامی صاحب اچھا اور باقی دائے بائے پیچھے یوسف ہم پھیل کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بات ہوئی وہ صاحبیوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے یہ ایک بات کر لیتی اچھا تو اس پہ پھر آرمی چیف نے کہا کہ تھی میرے گورنمنٹ اور ایسے واقعات نہیں ہوئے تو فاری طور پہ پہ وہاں پہ ایک خاتون صاحبی تھی انہوں نے افسار علم صاحب کی بات کر دی اس پہ تھوڑا سا آرگومنٹ بڑا تو پھر میں نے کہا آرمی چیف سے کہ دیکھیں نیو یارک ٹائمز نے بھی خبر لگائی ہے کہ افسار علم کو ڈی جی آئی ایس آئی نے وہ اس میں بنابس ہو سکتے ہیں کیونکہ افسار علم نے ٹوئٹ کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی خلاف آپ کو یاد ہوتا ہے ہم 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 تو یہاں سے بات ہوگی صلی تو آرمی چیف نے اس پہ اپنی بزاد دی کہ وہ افسار علم کے اوپر پورا ایک رہد آنگیو بڑھتا ہوں کا پھر میں نے مطیولہ جانس کے بارے میں سوال کیا اچھا یہ نہیں آپ دیکھیں یہ ساما یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فوج بندے کھا جاتی ہے اگر سوال کریں تو انہوں نے یہی انٹیشن دیا ہے نا کیا فوج سے سوال نہیں کرنا سوال کریں گے وہ بندہ کھا جائے گی پورا بندہ نگل جائے گی ایسے ہی میں نے آنگی چیف سے سوال کیا کہ مطیولہ جان جو ہے ان کو کیوں اغوا کیا گیا فوج کی طرف سے اچھا آپ نے سوال کر دیا میں نے میرے سوال کیا ان سے مجھے تو کوئی ڈرنی تھا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے میرے سوال کے پیچھے بیٹ انٹینشن نہیں ہے میرے سوال کے پیچھے بفار کا ہاتھ نہیں ہے میرے سوال کے پیچھے کوئی جنسیاں نہیں ہے میرے سوال کے پیچھے مال نہیں لگا ہوا میرے سوال کا مطلب ہے کہ فوج کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا صحافی کدھر سے آ رہا ہے یعنی آپ جائے صحافی جتنا مرضی اس طرح کا سوال کر دے فوج کے خلاف کسی خلاف وہ برداست کرتے ہیں لیکن ان کو جس کا پتا ہو کہ یہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے پیچھے اس کے کون ہے وہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو برداشت نہیں کرتے ان کو برداشت اگر برداشت نہ کرتے ہو پتا ہوتا ہے آرمی چیف نے وہاں میں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کون سا صحافی جو ہے وہ کس سفارت خانے میں جانتے ہیں کن سفیروں سے پرائیویٹ میٹنگ کرتے ہیں کارفیٹ ایٹسل ہماری یہ ساری بریفنگ دی ساری بریفنگ صاحب علاق ہو جائے نا ہاں وہ جو گولی لگنے کا واقعہ ہے قطعہ حملے کا میں تو لو جی جی بتائیں تو ایک تو یہ کہ ایسا یہ غلط impression ہے کہ آپ فوج سے سوال کریں تو فوج جو ہے وہ اس کو جواب بھی دیتی ہے مائنڈ کرتی ہے آپ کسی کی خلاف اگر کیمپین چلا دیں مہم چلا دیں کسی کی خلاف وہ انسان بھی ہو یا وہ ادارہ ہو اس کی نیچر ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا یا وہ برداشت کوئی جواب نہیں دے گی انتباہ اس میٹنگ میں اور اس کے علاوہ میں نے درجلوں مواقع پہ مجھے تینوں فوجس کو دیکھنے کا موقع ملا ہے فوج جو بہتری مخالف ہے نا صاحبی بہتری ناکل ان کو بھی فوج بناتی ہے ان فیل میں بلکل ایسے ہیں وہاں پہ جاوے چودیس صاحب موجود ہے جاوے چودیس صاحب کا آپ کو پنایا ہے کہ ان کا اپنا ایک تلٹ ہے ٹھیک 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 اسی طرح سے وہاں پہ بریجر جاگیر موجود تھی اب بریجر جاگیر صاحبہ کون نہیں جانتا کہ وہ ازادی رائے ہیں ازادی چموریت اب بھی وہ ساتھ تھی اس کے ایسے طور کے غریضہ بھی ظالمان تھی آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی سٹیمیش پڑھنے کے خلاف بات کرتی ہیں ٹھیک تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ فوج میں کچھ چاپنو صاحبی بیٹھے لی ہوتے ہیں یہ بھی ایک فوج ہی کا آپ سیاستانوں کو دیں کہ زرداری صاحب کیا اپنے چہیتے کے علاوہ کسی کو انٹیوبو دیتے ہیں نواز شریف صاحب اپنے چہیتے کے علاوہ کسی کو انٹیوبو دیتے ہیں فوج تو اپنے مخالفین کو بھی بلاتی ہے کہ آپ یہ بات بازے ہو گئی پہلی بات بھی بازے ہوگئی کہ آپ سخت فوال کریں فوج کچھ نہیں کہے گی کیا سوال کا مقصر ہی کہ آپ چاننا چاہتے ہیں نا آپ سکتر بہننا چاہتے ہیں فوج کو سکتر بانے گا تو برٹا لی٥ کھائے گی نا فوج آپ سے جنتاں دوسری بات یہ بازے ہو گئی کہ فوج اپنے مخالفین کو بھی بلاتی ہے اپنے ناکھدین کو بھی بلاتی ہے تیسری بات ہے تھی اب بیپ صاحب کی تو اس کے بعد پھر میں نے آرمی چیز سے کہا کہ جی یہ آپ کے سامنے بیٹھے میں حامد بیٹ صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی فارد جو ہے وہ ساپیوں پر تشندوت نہیں کرتی یا ان کو قتل نہیں کرتی یا ان کو اخواہ نہیں کرتی یہ آپ کے سامنے بیٹھے میں حامد بیٹ صاحب یہ آج کے دن تک یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے جنرل زہر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی نے میرے پر حملہ کروایا دیکھیں نا آپ کے سامنے بلک کا آرمی چیف آرمی چیف کے بارے میں تاثر آپ نے بنایا کہ وہ بتے صبح بھی کھاتا ہے نایس میں رات کو بھی کھاتا ہے مجھے تو کل در میں سوسری کہ میں اس سے سخص عوال کر رہا ہوں کیونکہ ایسا ہے نہیں جو پرسپشن آپ نے بنا کی آج تو اس میں آرمی چیف صاحب نے کہا آہ میر صاحب کہ جی آہ میر صاحب آہ آپ بتائیں نا کہ آپ کے خلاف وہ ایک بلوچستان کا سیپورٹسٹ ہے مینگل انہوں نے کہا کہ بتائیں نا آپ کے خلاف تو اس نے حملہ کیا تھا آپ کے اوپر آپ بتاتے کیوں نہیں ہے یہ آرمی چیف نے حامل میر سے کہا کہ بتاؤ یہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ آرمی نیل صاحب کو بھی پتا تھا کہ ان پر قاتلہ حملہ کس نے کروایا تھا بھی آرمی چیف انہی سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو تو پتا چل چکا ہے اب یہ اس سے تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ پھر میر صاحب کو پتا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بتائیں نا کہ آپ کے اوپر حملہ کس نے کروایا تھا وہ مینگل نہیں کروایا تھا فنالا مینگل اچھا اس کے اوپر پھوڑی سی بات آگے ہوئی تو آرمی چیف نے کہا کہ آپ نے اگر ڈی ڈی آئی سائے جنرل زہر الاسلام نے آپ پر حملہ کروایا تھا تو آپ نے ان کے خلاف کوئی قانونی ایکشن کیوں نہیں لیا کوئی کاروائی کیوں نہیں کی تو اس پر میر صاحب نے کہا کہ جی ایک کمیشن بنا تھا اس کمیشن میں میں تو پیش ہوتا رہا لیکن اس کمیشن میں جنرل زہر الاسلام پیش نہیں ہوئے تھا ہی اچھا ان کو آنا چاہیے تھا تو یہ تھا وہ سارا ایک اکاؤنٹ جس میں حامد میر صاحب کی حوالے سے بات ہی اچھا حامد میر صاحب کو خود بات کرنی چاہیے تھی نا وہ پریس کلپ کے باہر تو وہاں کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی فوج یہ کرتی ہے اور میں گھس جاؤں گا اور میں بتاؤں گا رات کو خود گولی مارتا ہے جس کی بھی بھی مارتی ہے کس کو مارتی ہے بھائی جب آپ سامنے بیٹھے تو آپ وہاں سوال تو کردی رہے انہوں نے ساتھ گھنٹے میں ایک سوال کیا صرف اچھا اچھا آخری سوال کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے حامد میر صاحب اگر ان کی ٹویٹس دیکھیں وہ انہوں نے کبھی ذکر کیا معافی کا کہ میں معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں اگر اسد تور کے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے جنہوں نے حملہ کیا اب اسد تور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے جس طرح سے مران ریاض خان کو بیچ میں انگول کرنے کوشش ہوئی اس پر آپ نے ویڈیو بنائی تو یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کبھی سٹیگلشمنٹ سے آمد میر صاحب کی کچھ اندبن ہو جاتی پھر اس کے بعد بھی ٹھیک ہو جاتا معاملہ تو اس دفعہ تو ابھی تک جنگ جیو گروپ میں ایکشن لیا ہے تو حکومت کہتی ہم نے تو کچھ نہیں کیا تو کیا اب یہ معاملہ یہیں پر ختم سمجھا جائے دوبارہ کوئی رپروچمنٹ کا کوئی چانس ہے یا آپ کو لگتا ہے اس دفعہ مشکل ہے کہ ایک دو تین مستوصل واقعات اس کے بعد ادارہ بھی کہتا جی اب نہیں ہم ہر ہی طرف نہ ہے مصد ادارے سے کہیں کہ جی جنگ جیو گروپ کو کہ مجھے دوبارہ رکھیں میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ جنگ جیو گروپ تو کہہ رہا جی ہمیں تو کسی نے نہیں کہا ہم نے یہ explanation مانگ رہے ہیں تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے بات جا کر کہہ دیا ہے ایک ساپ ہی نہیں جو آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ جناب میرا conduct یہ یہ ہوگا یہ ہوگا اس طرح آپ اور میں ہم یہاں سوشل میڈیا پر بھی بیٹھ کر کوئی بھی بات کر دیں گے نا بول نیوز پر ہم کام کرتے ہیں اور ہم ایک ایسی بات کر دیں جو ادارے کی پولیسی کے بالکل خلاف وہ ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ جب ہم انکلائیمنٹ میں ہیں تو ہم مثال کے طرف پر آہ سوشل میڈیا پر بھی بیٹھتے ہم ججز کے خلاف شروع کر دیں تو ادارے کو تو آئے گا نا پریشر کے لئے یہ آپ کا آنکر ہے اور وہ ججز کے خلاف بات کر رہا ہے فلان ججز کے جناب ذاتیات پر جا رہا ہے تو اب کیا لگتے آپ کو سوری ویڈیو بہت نمی ہوگی کہ دوبارہ کوئی چانس ہے واپس ہی کا مشکل دیکھیں آج ایک بڑے سینئر صافی ہے اسلام آباد کے میری چونکہ ان سے بات ہوئی تو وہ ابھی اس کے اوپر سٹوری پر کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ مجھے آج بتایا کہ حامد میر صاحب آج صبح پریزیڈنٹ ہاؤس گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور پریزیڈنٹ کا جو چیمبر ہے جس چیمبر میں صرف پریم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو آلاو ہے سپیکر بھی اس میں نہیں جا سکتا ہم کوئی اس چیمبر میں بداؤ پریزیڈنٹ پرمیشن انٹر نہیں ہو سکتا اس چیمبر میں حامد میر صاحب کو لے جائے گیا اور کافی دیر تک وہ وہاں پہ رہے ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ وہاں یہ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے حامد میر صاحب ٹھیک ہوگی اس کا مطلب ہے کہ کوئی کوئی بیک چینل معاملات پر چل رہے تھے حامد میر یا تو حامد میر اپروچ کر رہے ہو گئی یا کئی اور سن کو اپروچ کیا جا رہا ہوگا آپ کو پتہ ہے حسابہ پاکستان کے اگر پانچ ساتھ بڑے نام میں سے ایک حامد میر صاحب تو ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے ببکل صحیح ہم بھی ان سے بڑی عزت کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں ہمارے سینئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جہاں کچھ بڑے بھی غلطی کر جاتے ہیں تو انسان ہے اس سے غلطی تو ہوتی ہے تو ہم یہ تو نہیں اب کہہ سکتے بہرحال عزت ان کا اطرام وہ اپنی جگہ ہے چلیں امیر بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا آپ کی بڑی مربانی تو میری سب دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ امیر آباس اوپیشل یہ امیر آباس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے پرسنل یوٹیوب چینل ہے تو اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو اسی طرح سے دیکھیں کہ ایکسی ایکسکلوسیف خبریں مل گئی ہیں آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس کی بھی بات مل گئی یا آپ کو اکاؤنٹ بھی آئیوٹس اکاؤنٹ بھی آرمی چیف اور آمیدی کی دنیا جو اس کا مل گیا تو لہٰذا مستنت اور زبردست دلائل کے ساتھ آپ نے اگر ویڈیوز دیکھنی ہے خبر دیکھنی ہے تجزیہ دیکھنا ہے تو میری باس اوپیشل جزاک اللہ میری باس بہت شکریہ آپ کا جی اللہ حافظ